اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں ویکیوم سرکٹ بریکر کے حوالے سے کہ ویکیوم سرکٹ بریکر کے گراؤنڈنگ آپ کس طرح کریں گے تو یہ سامنے آپ کو ویکیوم سرکٹ بریکر نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گراؤنڈنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے فارض امپل آپ نے آگے کسی ٹرانسفارمر یا موٹر پر ورکنگ کرنی ہے تو اس کو سیفٹی پوینٹ آفیو کے حساب سے آپ کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لئے بہت لازمی گراؤنڈ کرنا تاکہ آپ بغیر کسی رسک کے کام کر سکیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکر کا بٹن نبھئی تاکہ ہماری آنے والی نوٹیکویشنز آپ کو ملتی رہیں تو چلیں دوستو بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گراؤنڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو جو پروسیجر کرنا پڑے گا وہ ہیسٹ ایمی بریکر کو ریک آؤٹ کرنا تو ریک آؤٹ کرنے کی ویڈیو میں آرڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی تو اس کو ریک آؤٹ کرنے کے بعد کیا کریں گے کہ آپ کا یہ جو گراؤنڈنگ کی سٹیج ہے آپ اس کو ہینڈل کو ہلکا سا بار کھینچیں گے ہلکا سا بار کھینچنے کے بعد آپ اس کو اس ٹیج پر لا کے چھوڑیں گے یہاں پر تاکہ آپ کا جو ہینڈل ہے اس کے اندر انسٹ ہو سکے ایزلی تو ہینڈل انسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کلاک وائز گھمائیں گے کلاک وائز جیسے ہی گھمائیں گے تو ابھی میں اندر کے مرازے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر ایک ہینڈل آپ کو نظر آئے گا ایک بار نظر آئے گی جو کہ اس کے آؤٹ پٹ بار کے ساتھ سامنے آپ کو انسولیٹر نظر آ رہے ہیں اور انسولیٹر کے نیچے آپ کو یہ باز نظر آ رہی ہوں گی تو ان کے ساتھ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ہینڈل جو ہے گراؤنڈنگ ہینڈل جو ہے وہ اس کے ساتھ باز کے ساتھ ٹچ کر چکا ہے تو یہ ہمارا ایک پراسس تھا اس کو گراؤنڈ کرنے کا گراؤنڈ کرنا بہت ضروری تھا ہے اگر آپ اس کو واپس انگراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی بہت آسان کہ آپ اس ہینڈل کو انٹی کلاک وائز گمائیں گے انٹی کلاک وائز گمائیں گے تو آپ کا جو پراسس ہے وہ انگراؤنڈ ہو جائے گا ابھی آپ کو ہینڈل میں دکھا سکتا ہوں وہ سامنے آپ کو ہینڈل نظر آ رہا ہے جو کہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے اگر میں اس کو نیچے کرتا ہوں تو وہ بالکل آ کے ان باز کے ساتھ ٹکرا جائے گا تو یہ ہمارا گراؤنڈنگ آنگراؤنڈنگ کا پراسس تھا تو امید ہے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو دکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ